ہائی گائز آج میں آپ لوگوں کو کرسپی فیش فرائی کی ریسپی بتانے والی ہوں جو کی بلکل ریسٹرانٹ سٹائل ہے بہت ہی ایزی سٹپس ہیں ویڈیو کو پوری دیکھئے اور آپ کو لاسٹ میں ملے گی بہت ہی ٹیسٹی سی یہ فیش فرائی کی ریسپی چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ہائی میں ہوں شاہین and welcome back to cookfish شاہین تو سب سے پہلے یہاں پر میں نے ہاف کجی فیش لے لی ہے اس طرح سے پتلے پتلے پیسز میں کٹ کر لیا ہے اور میں نے دھوکر اچھی طرح سے ساف کر لیا ہے بلکل بھی پانی نہیں ہے اس میں اب اس میں ڈالیں گے ہم لوگ ادرگ لسون کا پیسٹ تو میں سکرین پر ساری قوانٹیٹیز آپ کو دیتے جاری ہوں آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں اور نوٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد میں اس میں ہری چٹنی ڈال رہی ہوں تو ہری چٹنی میں نے یہاں پر دھنیا اور ہری مرچ کو پیس کر بنائی تھی اس میں نمک میں نے نہیں ڈالا تھا تو اب یہاں پر کالی مرچ پاوڈر ڈال رہے ہیں اگر آپ چاہے تو ہری چٹنی کے جگہ صرف ہری مرچ کا پیسٹ بھی ڈال سکتے ہیں تو کالی مرچ پاوڈر کے بعد یہاں پر نمک ڈالیں گے ٹیسٹ کے اکورڈنگ اور پھر اس میں ڈالیں گے لال مرچ پاوڈر تو لال مرچ پاوڈر آدھا چھوٹا چمچ میں نے لیا ہوا ہے اور ہلدی پاوڈر ڈالیں گے یہاں پر آدھا چھوٹا چمچ اس کے بعد اس میں میں ڈال رہی ہوں کسوری میں تھی یہاں پر میں نے ایک سے دو ٹیبل سپون لی ہے آپ اپنے اکورڈنگ لے سکتے ہیں اس سے خوشبو صحیح آنے لگتی ہے فش کی جو سمیل ہوتی ہے وہ چلی جاتی ہے اس کے بعد ون فورتھ کپ کون فلار ڈالا ہے اور یہ رہا فوڈ کلر تو فوڈ کلر بھی میں نے ایڈ کر دیا ہے تو فوڈ کلر ون فورتھ کپ ڈالا ہے ون فورتھ ٹی سپون ڈالا ہے اس کے بعد یہاں پر تیل ڈالیں گے ایک سے دو چمت جس میں کی جو کون فلار ہے وہ اس میں چپک جائے پانی ہمیں بلکل بھی نہیں ڈالنا ہے جو ہم نے اوئل ڈالا ہے اس کی ہلپ سے جو سارے مسالے ہیں وہ آپس میں بائنڈ ہو جائیں گے اور اچھی طرح سے مسالے فش میں کوٹ ہو جائیں گے تو اچھی طرح سے اس کو مکس کریں گے اور رکھ دیں گے ہم لوگ اس کو میرینیٹ ہونے کے لیے ایک سے دو گھنٹے کے لیے اگر آپ کے پاس ٹائم کم ہے تو آپ آدھے گھنٹے کے لیے پندرہ منٹ بیس منٹ کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں پر جتنی زیادہ دیر رکھیں گے اتنی اچھی اس کا ٹیسٹ آئے گا تو ابھی یہاں پر دیکھئے ایک سے دو گھنٹے ہو چکے ہیں اب اس کو ایک بار پھر سے چلائیں گے میں آپ کو بتا دوں کہ میں نے اس کو فریج میں رکھا تھا آپ چاہیں تو باہر بھی رکھ سکتے ہیں کور کر کے اب ٹیل گرم کر لیا ہے آپ سارے پیسز دھیرے دھیرے اٹھا کر ڈالیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑا سا بھی مسالہ آئل میں نہیں نکلے گا سارا کا سارا اس میں اچھی طرح سے کوٹ ہو چکا ہے تو ایک ایک کر کے سارے پیسز ڈالیں گے ایک ساتھ آپ کو نہیں ڈالنا ہے ورنہ پھر یہ آپس میں بھی چپک سکتے ہیں اس لیے تو یہ جو میں نے ریسپی آپ کو بتائی ہے یہ پوری طرح سے ریسٹورانٹ سٹائل ہے جو موسٹلی ہوتلز میں لوگ بناتے ہیں فش فرائی کی ریسپی یہ سیم وہی ریسپی ہے آپ اس کو فالو کریں گے تو بلکل سیم ٹو سیم ویسی ہی بنے گی کھانے کے بعد تو یہ اور بھی زیادہ ٹیسٹی لگتی ہے تو آپ دیکھیں یہاں پر میڈیم فلیم رکھنی ہے کیونکہ ہم لوگوں کو اسے فرائی کرنا ہے اسی میں اس کو گلانا بھی ہے تو اب جب آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر ایک سائیڈ پر کم سے کم دس منٹ تک ہو گیا ہے پانس سے دس منٹ آپ کو فرائی کرنا ہوگا تو اس کو ہم لوگ پلٹ دیں گے دوسری سائیڈ بھی ہم لوگ اسی طرح سے فرائی کر لیں گے تو اس کو کم سے کم آپ کو پانس سے دس منٹ فرائی کرنا ہے پھر اس کے بعد ہم لوگ اس کو پلٹنے کے بعد اس کو نکال لیں گے اور پوری پوری فش جو ہے وہ ہم لوگ لو فلیم پر یا میڈیم فلیم پر فرائی کریں گے ہائی فلیم پر ہم لوگوں کو اسے فرائی نہیں کرنا ہے بلکل بھی تو اب یہ دیکھئے یہاں پر یہ بہت ہی کرسپی سی ہو گئی ہے اور اچھی طرح سے فرائی بھی ہو چکی ہے ٹین منٹس تک ہو چکے ہیں آپ چاہے تو ایٹ منٹس یا سکس منٹس بھی فرائی کر سکتے ہیں آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے تو یہاں پر یہ ریڈی ہو گئی ہے اس کو ہم لوگ نکال لیں گے ایک ٹرے میں اور اوپر سے ڈالیں گے تھوڑا سا چاٹ مسالہ چاٹ مسالہ ڈالنے کے بعد یہاں پر میں ڈالوں گی اس میں تھوڑا سا ہرہ دھنیا تو ہرہ دھنیا سے اس کو گانش کریں گے اور کوئی بھی آپ اپنے پسند کی چٹنی کے ساتھ یا سوس کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں اسی طرح سے میں نے فش ریسپی اور بھی بنائی ہے جو کہ میں نے آون میں اوٹی جی میں بھی بنائی ہوئی ہے ہول فش بھی میں نے بنائی ہے آون میں آپ وہ چیک کر سکتے ہیں مجھے انسٹرگرام فیس بک اور سناپ چٹ پر فالو کریں میرے چینل پر نئے ہیں پہلی بار میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو چینل سبسکرائب کیا بینا بلکل بھی نہ جائیں اسی طرح سے نئی ویڈیوز لاؤں گی نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے